موسیقی 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 تین کلومیٹر سے ادھک لمبا جام لگ گیا سڑکوں پر لگے بھاری شرافک جام میں سیکھرو باہن تین ہنٹے سے ادھک جہاں تے وہی کھڑے رہے باہنوں میں بیٹھ کر جام کھننے کا انتظار کرنے یادریوں کا حال بے حال ہو گیا نینیتال بھوالی سیتھ وش پرسید بابا نین کرولی مہراج بندر کے ساتھ پہ ستھاپنا دیوست پر کیچی دھام میں بھکتوں کی پیر عمر پڑی کیچی دھام چاروں طرف سے بابا نین کرولی کے جائکاروں سے بھونج رہا تھا نین کرولی بابا دربار کے درشن کے لیے دیو رات سے ہی بھکتوں کا سہلاب امرنے لگا تھا بھکتوں کی سمبھاوت بھاری بھیڑ کو دیکھتے ہوئے میلے کی سرکشہ کے لیے پولس نے پہلے سے ہی چاک چوبن نیوستہ کرنی تھی یادیات پولس نے بھی ٹرافک کو لے کر ایڈوائزری جاری کر رکھی تھی اور یادیات کے کڑے انتظام کیے گئے تھے بتا دے کی پندرہ جون سے کیچی دھام میں شروع ہونے والے میلے کو لے کر چودہ جون کی رات سے ہی بھاری سنکھیا میں بھکت وہاں آنے شروع ہو گئے تھے شدھالو نے رات بھر حرمان چالیسہ کا پاتھ کیا اور بابا کے جائکارے لگائے کیچی دھام نے صبح پانچ بجے پوجہ ارشنہ کے بعد بابا نین کرولی مہاراج کو بھوگ لگانے کے بعد کیچی مندر کی دوار کھولے گئے اور اسی بعد بھکتوں کو مال پھوؤ کا پرسات بھی بات آ گیا بڑکوٹ میں پیجل کلدر کو لے کر لوگوں کا دھڑنا جاری ہے دھڑنے کے بعد جو دھامی سرکار کی اوٹ سے کوئی گاروائی نہیں ہونے کے بعد بڑکوٹ کے لوگوں نے بھاکیا گاؤں پہنچ کر بابا بوخنات دیفتہ کی مندر میں عرضی لگائے اس عرضی میں لوگوں نے بابا بوخنات سے پانی سنکت سے اوہارنے کی پراتنہ کی ساتھی بابا بوخنات سے پمٹنگ پیجل یوجنا کی سوئی کرتی اور شیطر میں بارش کرانے کی گوہار لگائے اس بیچ بڑکوٹ میں محلاؤں اور بزرگوں کے ساتھ ساتھ بڑی سنٹھا میں لوگوں کا دھڑنا لگتا نووے دن میں جاری رہا بڑکوٹ نگر پالکہ کے ساتوں ووٹ کے لوگ اس سکرمک گھرنے میں شامل ہو رہے چنکچارے سوامی عوی مکتیش پرانند نے گائے کو گوہ ماتا کا درجہ دلانے کے لیے ابھیان چھیل گیا ہے سوامی عوی مکتیش پرانند نے گوہ ماتا کو راشرے ماتا کا درجہ دلانے کے لیے حریدوار کے چنکچارے شمٹ میں سمیلن کا ایوجن کیا اس سمیلن میں چھتیس راجیوں کے گوہ سے لگھوٹے اور سرکار سے گائے کو گوہ ماتا کو راشرے ماتا کا درجہ دیے جانے کی مانگ کی اس موقع پر چنکچارے نے بتایا کہ وہ دو اگز سے چھ اگز تک ڈلی میں گوہ سنسط کا ایوجن کرنے جا رہے ہیں اس گوہ سنسط میں سانسط کو شپت دلائی جائے گی سوامی عوی مکتیش پرانند نے اس سرکار سے گوہ ماتا کو پشن سوچی سے ہٹا کر اسے راشرے ماتا کا درجہ دینے کی اپنی کی ہے شنکچارے کے مطابقے کے سبھیان میں انہیں سنتوں کے ساتھ ساتھ سانسط کا بھی سمرتھن مل رہا ہے یہ گوہ سنسط تو دلی میں ہوگے یہاں پر بھارت کے جو چھتیس نمدیش ان نمدیشوں کے گوہ پرپکوں کی بیٹھا قائچہ جلدی دوار کے شمعہ جاندی مخصصص پانند ہی ہے اور یہ نرنے کیا گیا ہے اکنی گوہ سانسطوں کا رہا ہے آنچہ ستر کے لیے انہوں نے دیئے گئے پانسو کلالی سنسطی اکشتروں کے سانسط ہیں ان کا شبت قرآن سمارو اور ان کا خدم رہو ستر دلی میں آگامی دو اگستوں سے چھا اگستوں تک آج دن کے لیے آئے جاناں کیا جائے گا اور اسی کے سندروں میں کیا کیا تیاریاں کی جائے اس کے چرچہ کے لیے یہ بیٹروں ہے سبھی چھتی سپکشوں کی گھوبرمی کے ہاں اپستی تر ہے اور گمیرتہ سے چرچہ ہو کرتے ہیں جوسی مرگا نام بادر کے جو لوکنوچنیاب نتیجوں کو لے کر آر ایس ایس کے نشانے پر آئی بیجی بیو کو باورامدیب پر خاص مل گیا ہے رسس کے اس گھڑے بیان کے بعد بابا رام دیگ نے حریدوار نے کہا کہ پچھلے دس ورشوں میں پردھان منتری موڈی کے کیے گئے کاریوں کی وجہستے دیش میں سماجک، آردھک اور سانسکرٹ تانے بانے کو مضبوطی ملی ہے یوگرو رام دیگ نے کہا کہ موڈی جی کے سامنے چنوٹے چاہے کتنے لوگ پردھان منتریوں سبی سے نپٹتے ہوئے آگے بڑھیں گے بتا دے کہ رسس کے نتاؤں نے نراشن جنک چناب نتیجوں کے لیے بیجی پی کو آرے ہاتھوں گیا تھا انہوں نے خراب نتیجوں کے لیے بیجی پی کے اوبر کانپیٹنس کو ذمہ دارایا اور کہا تھا کہ جاتی سمپردائے اور وچار دھاراؤں کے نام پر دیش ملی دھاک کی نیب ڈالنا راشتر کی ایکتا اور سمپردہ کے لیے ٹھیک ملی راہ دنیتک بیان بازی چلتے رہتی ہے رام سب کی راشتر سب کا ہے اور ہم آپس میں بھی سب سب کے اسی لیے پرکار کی جاتی کے نام پر سمپردائے کے نام پر وچار دھاراؤں کے نام پر دیش میں بھید بھاو کی نیو ڈالنا یہ راشتری ایکتا خندتا سمپردہ کے لیے ٹھیک ڈالنا راہ 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 آگ پر کابو پایا آوازیے بھابنوں تک پہنچنے سے پہلے ہی آگ پر کابو پا لیا گیا اس گھرٹا میں کسی طرح کی جنہانی نہیں ہوئی بھرم نگری حریدوار میں خادر سرکشہ ویبھاگ کے ٹیر میں ڈھاگوں اور بھوڈنالیوں میں تاورتوں چھاپی ماری کیا اس دوران کچھ دکانوں اور بینا لیول کے بیچے جا رہی لیمن سوڑا کی دو سو پچھاس بھوڈلے بھرامن کی گئی ویبھاگ نے موقع پر ہی بوتلوں کو نشٹ کر لیا یہی نہیں خادر ویبھاگ کے ٹیر میں بینا ریجسٹریشن کے چل رہے بارہ بھوڈنالے اور دھاوو پر بھی چھاپی ماری کی ویبھاگ نے دھاوو اور بھوڈنالے کو چتابنی دی ہے کہ اگر انہوں نے لاپروہی بڑھتی تو ان کے خلاف کاریبائی کی جائے بتادے کی چار دھام یاکرہ سیزن کی وجہ سے ہر دوار میں سیٹھوں کی سنتھیا میں چھوٹے بڑے ڈھاوے اور کھانے پینے کی دکان کھوڑے گئے ان دکانوں پر تیہ مانکوں کے انروخ کھانے پینے کی چیزیں نہیں بیچے جانے کی شکایتوں کے بعد خارج سرکشہ ویبھاگ نے چھاپی ماری ابھیان چلایا یہ زرارہ ویبھاگ کی ٹیم نے پنیر، دھوٹ اور ٹومیٹو سوپ بھی زبط کیے اور انہیں جانچ کے لیے بھیش دیا شریشت اتراخنڈ پر خبروں سے جڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور لائک کریں بیل آئیکن دمائیں اور دیکھتے رہیں شریشت اتراخنڈ